عبدالعزیز بن سحیب نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا صفیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدیوں میں تھی لیکن آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا ثابت رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہر کیا دیا تھا انہوں نے کہا کہ خود انہی کو ان کے مہر میں دیا تھا یعنی انہیں آزاد کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4201 سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ مشرقین یعنی یہود خیبر کا مقابلہ کیا دونہ طرف سے لوگوں نے جنگ کی پھر جب آپ اپنے خیمے کی طرف واپس ہوئے اور یہودی بھی اپنے خیموں میں واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک صحابی کے مطالق کسی نے ذکر کیا کہ یہودیوں کا کوئی بھی آدمی اگر انہیں مل جائے تو وہ اس کا پیچھا کر کے اسے قتل کیے بغیر نہیں رہتے کہا گیا کہ آج فلان شخص ہماری طرف سے جتنی بہادری اور حمد سے لڑا ہے شاید اتنی بہادری سے کوئی بھی نہیں لڑا ہوگا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالق فرمایا کہ وہ اہل دو زخمے سے ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں گا بیان کیا کہ پھر وہ ان کے پیچھے ہو لیے جہاں وہ ٹھہر جاتے وہ بھی ٹھہر جاتے اور جہاں وہ دوڑ کر چلتے یہ بھی دوڑنے لگتے بیان کیا کہ پھر وہ صاحب زخمی ہو گئے انتہائی شدید طور پر اور چاہا کہ جلدی موت آ جائے اس لیے انہوں نے اپنی تلوار زمین میں گار دی اور اس کی نوک سینے کے مقابل کر کے اس پر گر پڑے اور اس طرح خودکشی کر لی اب دوسرے صحابی جو ان کی جستجوں میں لگے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پوچھا کیا بات ہے ان صحابی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ جن کے متعلق ابیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اہل دو زخمے سے ہیں تو لوگوں پر آپ کا یہ فرمانہ بڑا شاق گزرا تھا میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں سنانچہ میں ان کے ساتھ ساتھ رہا ایک موقع پر جب وہ شدید زخمی ہو گئے تو اس خواہش میں کہ موت جلدی آ جائے اپنی تلوار انہوں نے زمین میں گار دی اور اس کی نوک کو اپنے سینے کے سامنے کر کے اس پر گر پڑے اور اس طرح انہوں نے خود اپنی جان کو ہلاک کر دیا اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ انسان زندگی بھر جنت والوں کے عمل کرتا ہے اسی طرح دوسرا شخص زندگی بھر اہل دوزخ کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4202 رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم خیبر کی جنگ میں شریک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے متعلق جو آپ کے ساتھ تھے اور خود کو مسلمان کہتے تھے فرمایا کہ یہ شخص اہل دوزخ میں سے ہے پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ صاحب بڑی پامردی سے لڑے اور بہت زیادہ زخمی ہو گئے ممکن تھا کہ کچھ لوگ شبے میں پڑ جاتے لیکن ان صاحب کے لیے زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت تھی چنانچہ انہوں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور اپنے سینے میں چبھو دیا یہ منظر دیکھ کر مسلمان دوڑتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا فرمان سچ کر دکھایا اس شخصیں خود اپنے سینے میں تیر چبھو کر خودکشی کر لی ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلان جا اور اعلان کر دے کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے یوں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے اس روایت کی مطابعت معمر نے زہری سے کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو تین سعید بن مصیب اور عبد الرحمن بن عبداللہ بن قاب نے خبر دی ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں موجود تھے اور ابن المبارک نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے زہری نے ان سے سعید بن مصیب رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کی مطابعت صالح نے زہری سے کی اور زبیدی نے بیان کیا انہیں زہری نے خبر دی انہیں عبد الرحمن بن قاب نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن قاب نے خبر دی کہ مجھے ان صحابی نے خبر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں موجود تھے زہری نے بیان کیا اور مجھے عبداللہ بن عبداللہ اور سعید بن مصیب رضی اللہ عنہ نے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چار عبدالواحد نے بیان کیا ان سے عاصم نے ان سے ابو عثمان اور ان سے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر لشکر کشی کی یا یوں بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں لوگ ایک وادی میں پہنچے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ سب سے بلند و برتر ہے اللہ سب سے بلند و برتر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں پر رحم کرو تم کسی بحرے کو یا ایسے شخص کو نہیں پکار رہے ہو جو تم سے دور ہو جسے تم پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا اور تمہارے بہت نزدیک ہے بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے تھا میں نے جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا آپ نے فرمایا عبداللہ بن قائس میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے میں نے عرص کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ یہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4205 یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہا کہ میں نے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ کی پندلی میں ایک زخم کا نشان دیکھ کر ان سے پوچھا اے ابو مسلم یہ زخم کیا ہے انہوں نے بتایا کہ غزو خیبر میں مجھے یہ زخم لگا تھا لوگ کہنے لگے کہ سلمہ زخمی ہو گیا چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے تین مرتبہ اس پر دم کیا اس کی برکت سے آج تک مجھے اس زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4206 سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین کا مقابلہ ہوا اور خوب جم کر جنگ ہوئی آخر دونوں لشکر اپنے اپنے خیموں کی طرف واپس ہوئے اور مسلمانوں میں ایک آدمی تھا جنہیں مشرقین کی طرف کا کوئی شخص کہیں مل جاتا تو اس کا پیچھا کر کے قتل کیے بغیر وہ نہ رہتے کہا گیا کہ یا رسول اللہ جتنی بہادری سے آج فلان شخص لڑا ہے اتنی بہادری سے تو کوئی نہ لڑا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل دوزخ میں سے ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ بھی دوزخی ہے تو پھر ہم جیسے لوگ کس طرح جنت والے ہو سکتے ہیں اس پر ایک صحابی بولے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے رہوں گا چنانچہ جب وہ دوڑتے یا آہستہ چلتے تو میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا آخر وہ زخمی ہوئے اور چاہا کہ موت جلدی آ جائے اس لیے وہ تلوار کا قبضہ زمین میں گاڑ کر اس کی نوک سینے کے مقابل کر کے اس پر گر پڑے اس طرح سے اس نے خودکشی کر لی اب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے انہوں نے تفصیل بتائی تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بظاہر جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے اسی طرح ایک دوسرا شخص بظاہر دوزخیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو سات ابو عمران نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بسرہ کی مسجد میں جمعہ کے دن لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں پر چادریں ہیں جن پر پھول کڑھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اس وقت خیبر کے یہودیوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو آٹھ سلمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ غزوے خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے تھے کیونکہ آشوب چشم میں مبتلا تھے جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تو انہوں نے سوچا اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں بھی شریک نہ ہوں گا چنانچہ وہ بھی آگئے جس دن خیبر فتح ہونا تھا جب اس کی رات آئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اسلامی عالم اس شخص کو دوں گا یا فرمایا کہ عالم وہ شخص لے گا جسے اللہ اور اس کا رسول عزیز رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوگی ہم سب ہی اس سعادت کے امیدوار تھے لیکن کہا گیا کہ یہ ہیں علی رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو جھنڈا دیا اور انہیں کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دوسو نوہ ابو حازم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے سحل بن سعاد رضی اللہ انہوں نے خبر دی کہ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالی فتح حطا فرمائے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اسے عزیز رکھتے ہیں راوی نے بیان کیا کہ وہ رات سب کی اس فکر میں گزر گئی کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کسے عطا فرماتے ہیں سبح ہوئی تو سب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس امید کے ساتھ کیا علم انہیں کو ملے گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں عرص کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بولا لاؤ جب وہ لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور ان کے لئے دعا کی اس دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں اتنی اچھی ہو گئیں جیسے پہلے کوئی بیماری ہی نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے علم سنبھال کر عرض کیا یا رسول اللہ میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک وہ ہمارے ہی جیسے نہ ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں ہی چلے جاؤ ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ اللہ کا ان پر کیا حق ہے خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو دس یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے احمد نے بیان کیا کہا ہم سے ابن وحب نے بیان کیا کہا کہ مجھے یعقوب بن عبد الرحمن زہری نے خبر دی انہیں مطلب کے مولا عمروں نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر آئے پھر جب اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی فتح انعیت فرمائی تو آپ کے سامنے صفیہ بن تحی بن اختبر رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی کا کسی نے ذکر کیا ان کے شوہر قتل ہو گئے تھے اور ان کی شادی ابھی نئی ہوئی تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے لے لیا اور انہیں ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے آخر جب ہم مقام صد صحبہ میں پہنچے تو ملمومنین صفیہ رضی اللہ عنہ حیز سے پاک ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خلوت فرمائی پھر آپ نے حیز بنایا جو کھجور کے ساتھ دھی اور پنیر وغیرہ ملا کر بنایا جاتا ہے اور اسے چھوٹے سے ایک دسترخان پر رکھ کر مجھ کو حکم فرمایا کہ جو لوگ تمہارے قریب ہیں انہیں بلالو ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی ولیمہ تھا پھر ہم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے اب آن اونٹ کی کوہان میں باندھ دی تاکہ پیچھے سے وہ اسے پکڑے رہیں اور آپ نے اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا گھٹنا اس پر رکھا اور صفیہ رضی اللہ عنہ اپنا پاؤں آن حضرت کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہوئیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو گیارہ عبد الحمید نے بیان کیا ان سے سلمان بن بلال نے ان سے یہجہ بن سعید انساری نے ان سے حمید طویل نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بن تحی رضی اللہ عنہ کے لیے خیبر کے راستے میں تین دن تک قیام فرمایا اور آخر دن ان سے خلوت فرمائی اور وہ بھی امہات المومنین میں شامل ہو گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو بارہ حمید نے خبر دی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور خیبر کے درمیان مقام ست صحبہ میں تین دن تک قیام فرمایا اور وہیں صفیہ رضی اللہ عنہ سے خلوت کی تھی پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو ولیمے کی دعوت دی آپ کے ولیمے میں نہ روٹی تھی نہ گوشت تھا صرف اتنا ہوا کہ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو دسترخان بچھانے کا حکم دیا اور وہ بچھا دیا گیا اس پر کھجور پنیر اور گھی کا مالی درکھ دیا مسلمانوں نے کہا صفیہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں یا باندی ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردے میں رکھا تو وہ امہات المومنین میں سے ہوں گی لیکن اگر آپ نے انہیں پردے میں نہیں رکھا تو پھر یہ اس کی علامت ہوگی کہ وہ باندی ہیں آخر جب کچھ کا وقت ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور ان کے لیے پردہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو تیرہ شعبہ بن حجاج نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے وحب بن جریر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے عبداللہ بن مقفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے چمڑے کی ایک کپی پھینکی جس میں چربی تھی میں اسے اٹھانے کیلئے دوڑا لیکن میں نے جو مل کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مائے شرم میں پانی پانی ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چودہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحسن اور پالتو گدھوں کے کھانے سے منع فرمایا تھا لحسن کھانے کی ممانعت کا ذکر صرف نافع سے منقول ہے اور پالتو گدھوں کے کھانے کی ممانعت صرف سالم سے منقول ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو پندرہ امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عبداللہ اور حسن نے جو دونوں محمد بن عالی کے صحابزادے ہیں ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے مطا کی ممانعت کی تھی اور پالتو گدھوں کے کھانے کی بھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو سولہ عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو سترہ محمد بن عبید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا ان سے نافع اور سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کی تھی صحیح بخاری حدیث عمر 4218 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عمرو نے ان سے محمد بن علی نے اور ان سے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے کے گوشت کھانے کی ممانعت کی تھی اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی تھی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو انیس شیبانی نے بیان کیا اور انہوں نے ابن ابیو فردی اللہ عنہوں سے سنا کہ غزوہ خیبر میں ایک موقع پر ہم بہت بھوکے تھے ادھر ہانڈیوں میں اُبال آ رہا تھا گدھے کا گوشت پکایا جا رہا تھا اور کچھ پک بھی گئی تھی کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ گدھے کے گوشت کا ایک ذرہ بھی نہ کھاؤ اور اسے پھینک دو ابن ابیو فردی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت اس لیے کی ہے کہ ابھی اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے اس کی واقعی ممانعت ہمیشہ کیلئے کر دی ہے کیونکہ یہ گندگی کھاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو بیس عدی بن ثابت نے خبر دی اور انہیں براہ ربداللہ بن نبیو فردی اللہ عنہوں نے کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پھر انہیں گدھے ملے تو انہوں نے ان کا گوشت پکایا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہانڈیاں اوڈیل دو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکیس چار ہزار دو سو بائس عدی بن ثابت نے بیان کیا انہوں نے براہ بن عازب اور عبداللہ بن نبیو فردی اللہ عنہوں سے سنا یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ ہانڈیوں کا گوشت پھینک دو اس وقت ہانڈیاں چولے پر رکھی جا چکی تھیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو تیز چار ہزار دو سو چوبیس براہ بن عازب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک تھے پھر پہلی حدیث کی طرح روایت نقل کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچیس براہ بن عازب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پالتو گدھوں کا گوشت ہم بھینک دیں کچھا بھی اور پکا ہوا بھی پھر ہمیں اس کے کھانے کا کبھی آپ نے حکم نہیں دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چوبیس ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس سے بوجھ ڈھونے کا کام لیا جاتا ہے اور آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ بوجھ ڈھونے والے جانور ختم ہو جائیں یا آپ نے صرف غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستائیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں مال غنیمت سے سواروں کو دو حصے دیئے تھے اور پیدل فوجیوں کو ایک حصہ اس کی تفسیر نافع نے اس طرح کی ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ گھوڑا ہوتا تو اسے تین حصے ملتے تھے اور اگر گھوڑا نہ ہوتا تو صرف ایک حصہ ملتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھائیس جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ میں اور عثمان بن افان رضی اللہ عنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے ارض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مطلب کو تو خیبر کے خمس میں سے انعیت فرمایا ہے اور ہمیں نظر انداز کر دیا ہے حالانکہ آپ سے قرابت میں ہم اور وہ برابر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بنو حاشم اور بنو مطلب ایک ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو خمس میں سے کچھ نہیں دیا تھا صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار دو سو انتیس ابو موسی عری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے مطالق خبر ملی تو ہم یمن میں تھے اس لیے ہم بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حجرت کی نیت سے نکل پڑے میں اور میرے دو بھائی میں دونوں سے چھوٹا تھا میرے ایک بھائی کا نام ابو گردہ رضی اللہ عنہ تھا اور دوسرے کا نام ابو رحم انہوں نے کہا کہ کچھ اوپر پچاس یا انہوں نے یوں بیان کیا کہ ترے پن یا باون میری قوم کے لوگ ساتھ تھے ہم کشتی پر سوار ہوئے لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں لا ڈالا وہاں ہماری ملاقات جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہو گئی جو پہلے ہی مکہ سے حجرت کر کے وہاں پہنچ چکے تھے ہم نے وہاں انہی کے ساتھ قیام کیا پھر ہم سب مدینہ روانہ ہوئے یہاں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے کچھ لوگ ہم سے یعنی کشتی والوں سے کہنے لگے کہ ہم نے تم سے پہلے حجرت کی ہے اور اسماں بنت عمیس رضی اللہ عنہ جو ہمارے ساتھ مدینہ آئی تھی ام المومنین حفظہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان سے ملاقات کے لیے وہ بھی نجاشی کے ملک میں حجرت کر کے چلی گئی تھی عمر رضی اللہ عنہ بھی حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اس وقت اسماں بنت عمیس رضی اللہ عنہ وہیں تھی جب عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو دریافت سرمایا کہ یہ کون ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اسماں بنت عمیس عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا اچھا وہی جو حبشہ سے بحری سفر کر کے آئی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم تم لوگوں سے ہجرت میں آگے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں اسمار رضی اللہ عنہ اس پر بہت غصہ ہو گئی اور کہا ہرگز نہیں خدا کی قسم تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو تم میں جو بھوکے ہوتے تھے اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلاتے تھے اور جو نواقف ہوتے اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت و مععزت کیا کرتے تھے لیکن ہم بہت دور حبشہ میں غیروں اور دشمنوں کے ملک میں رہتے تھے یہ سب کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے ہی میں تو کیا اور خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک تمہاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہلوں ہمیں عذیت دی جاتی تھی دھمکایا ڈرائیا جاتا تھا میں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کروں گی اور آپ سے اس کے متعلق پوچھوں گی خدا کی قسم کے نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ کجروی اختیار کروں گی اور نہ کسی خلاف واقع بات کا اضافہ کروں گی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو تیس چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ عمر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے انہیں کیا جواب دیا انہوں نے عرض کیا کہ میں نے انہیں یہ یہ جواب دیا تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ مجھ سے قریب نہیں ہے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو صرف ایک ہجرت حاصل ہوئی اور تم کشتی والوں نے دو ہجرتوں کا شرف حاصل کیا انہوں نے بیان کیا کہ اس واقعے کے بعد ابو موسی رضی اللہ عنہ اور تمام کشتی والے میرے پاس گروہ در گروہ آنے لگے اور مجھ سے اس حدیث کے متعلق پوچھنے لگے ان کے لیے دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے متعلق اس رشاد سے زیادہ خوشکن اور باعث فخر اور کوئی چیز نہیں تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکتیس ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اسما رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو موسی رضی اللہ عنہ مجھ سے اس حدیث کو بار بار سنتے تھے ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے ابو موسی رضی اللہ عنہ نے کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے اشاری احباب رات میں آتے ہیں تو میں ان کی قرآن کی تلاوت کی آواز پہچان جاتا ہوں اگرچہ دن میں میں نے ان کی عقامت گاہوں کو نہ دیکھا ہو لیکن جب رات میں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آواز سے میں ان کی عقامت گاہوں کو پہچان لیتا ہوں میرے انہی اشری احباب میں ایک مرد دانا بھی ہے کہ جب کہیں اس کی سواروں سے مٹھ بھیڑ ہو جاتی ہے یا آپ نے فرمایا کہ دشمن سے تو ان سے کہتا ہے کہ میرے دوستوں نے کہا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے ان کا انتظار کر لو صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو بتیس برید بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابو بردانے اور ان سے ابو موسیٰ عری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر کی فتح کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت میں ہمارا بھی حصہ لگایا آپ نے ہمارے سوا کسی بھی ایسے شخص کا حصہ مالِ غنیمت میں نہیں لگایا جو فتح کے وقت اسلامی لشکر کے ساتھ موجود نہ رہا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو تیس ابن مطی کے مولا صالب نے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو مالِ غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملا تھا بلکہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی القرآن کی طرف لوٹے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مدعم نامی غلام تھا جو بنی غواب کے ایک صحابی نے آپ کو حدیعے میں دیا تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ اتار رہا تھا کہ کسی نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر ان کے لگا لوگوں نے کہا مبارک ہو شہادت لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو چادر اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شولہ بن کر بھڑک رہی ہے یہ سن کر ایک دوسرے صحابی ایک یا دو تسمیں لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ یہ میں نے اٹھا لیے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جہنم کا تسمہ بنتا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو چونتیس زید نے خبر دی انہیں ان کے والد نے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا ہاں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ بعد کی نسلیں بے جائداد رہ جائیں گی اور ان کے پاس کچھ نہ ہوگا تو جو بھی بستی میرے زمانے اختلافت میں فتح ہوتی میں اسے اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تقسیم کی تھی میں ان مفتوحہ آرازی کو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے محفوظ چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ وہ اسے تقسیم کرتے رہیں صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو پیتس علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا اور ان سے اسماعیل بن امیہ نے سوال کیا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے انبسہ بن سعید نے خبر دی کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے خیبر کی غنیمت میں سے حصہ مانگا سعید بن آس کے ایک لڑکے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انہیں نجی جئے اس پر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ شخص تو ابن قوقل کا قاتل ہے ابان رضی اللہ عنہ اس پر بولے حیرت ہے اس دور ولی سے چھوٹا ایک جانور پر جو قدوم الدان پہاڑی سے اتر آیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو سنتیس زہری نے بیان کیا انہیں انبسہ بن سعید نے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ سعید بن آس رضی اللہ عنہ کو خبر دے رہے تھے کہ ابان رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سریعہ پر مدینے سے نجت کی طرف بھیجا تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ابان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے خیبر فتح ہو چکا تھا ان لوگوں کے گھوڑے تنگ چھال ہی کے تھے یعنی انہوں نے مہم میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ غنیمت میں ان کا حصہ نہ لگائیے اس پر ابان رضی اللہ عنہ بولے اے وبر تیری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ قدوم اتدان کی چوٹی سے اتر آیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابان بیٹھ جا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا حصہ نہیں لگایا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ارتس عمرو بن یحیٰ بن سعید نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے دادا نے خبر دی اور انہیں ابان بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ یہ تو ابن قوقل کا قاتل ہے اور ابان رضی اللہ عنہ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا حیرت ہے اس وبر پر جو قدوم اتان سے ابھی اترا ہے اور مجھ پر عیب لگاتا ہے ایک ایسے شخص پر کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تعالی نے انہیں ابن قوقل رضی اللہ عنہ کو عزت دی اور ایسا نہ ہونے دیا کہ ان کے ہاتھ سے مجھے زلیل کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو انتالیس لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عروان نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بھیجا اور اپنی میراز کا مطالبہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال سے جو آپ کو اللہ تعالی نے مدینہ اور فدق میں انعیت فرمایا تھا اور خیبر کا جو پانچویں حصہ رہ گیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال سے کھاتی رہے گی اور میں خدا کی قسم جو صدقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا جس حال میں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا اور اس میں اس کی تقسیم وغیرہ میں میں بھی وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں تھا غرض ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا اس پر فاطمہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خفا ہو گئیں اور ان سے ترک ملاقات کر لیا اور اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی فاطمہ رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھ مہینے تک زندہ رہیں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رات میں دفن کر دیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی فاطمہ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہیں علی رضی اللہ عنہ پر لوگ بہت توجہ رکھتے رہے لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب لوگوں کے موں ان کی طرف سے پھیرے ہوئے ہیں اس وقت انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے صلح کر لینا اور ان سے بیعت کر لینا چاہا اس سے پہلے چھ ماہ تک انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت نہیں کی تھی پھر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور کہلا بھیجا کہ آپ صرف تنہا آئیں اور کسی کو اپنے ساتھ نہ لائیں ان کو یہ منظور نہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ آئیں عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تنہا ان کے پاس نہ جانا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے میں تو خدا کی قسم ضرور ان کے پاس جاؤں گا آخر آپ علی رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے علی رضی اللہ عنہ نے خدا کو گواہ کیا اس کے بعد فرمایا ہمیں آپ کے فضل و کمال اور جو کچھ اللہ تعالی نے آپ کو بخشا ہے سب کا ہمیں اقرار ہے جو خیر و امتیاز آپ کو اللہ تعالی نے دیا تھا ہم نے اس میں کوئی ریس بھی نہیں کی لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی کہ خلافت کے معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے تھے کہ آپ ہم سے مشورہ کرتے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ان باتوں سے گریہ تاری ہو گیا اور جب بات کرنے کے قابل ہوئے تو فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت کے ساتھ صلی رحمی مجھے اپنی قرابت سے زیادہ عزیز ہے لیکن میرے اور آپ لوگوں کے درمیان ان اموال کے سلسلے میں جو اختلاف ہوا ہے تو میں اس میں حق اور خیر سے نہیں ہٹا ہوں اور اس سلسلے میں جو راستہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا خود میں نے بھی اسی کو اختیار کیا علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دوپہر کے بعد میں آپ سے بیعت کروں گا چنانچہ زہر کی نماز سے فارغ ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر آئے اور خطبے کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے معاملے کا اور ان کے اب تک بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا اور وہ عذر بھی بیان کیا جو علی رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تھا پھر علی رضی اللہ عنہ نے استغفار اور شہادت کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حق اور ان کی بزرگی بیان کی اور فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا باعث ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حسد نہیں تھا اور نہ ان کے اس فضل و کمال کا انکار مقصود تھا جو اللہ تعالی نے انہیں نایت فرمایا یہ بات ضرور تھی کہ ہم اس معاملے خلافت میں اپنا حق سمجھتے تھے کہ ہم سے مشورہ لیا جاتا ہمارے ساتھ یہی زیادتی ہوئی تھی جس سے ہمیں رنج پہنچا مسلمان اس واقعے پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے درست فرمایا جب علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں یہ مناسب راستہ اختیار کر لیا تو مسلمان ان سے خوش ہو گئے اور علی رضی اللہ عنہ سے اور زیادہ محبت کرنے لگے جب دیکھا کہ انہوں نے اچھی بات اختیار کر لی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4240-4241 امارہ نے خبر دی انہیں اکرمانے اور ان سے ام المومنین حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب خجوروں سے ہمارا جی بھر جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 4242 قرآن بن حبیب نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ ابن دینار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا ہم تنگی میں تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4243 امام مالک نے بیان کیا ان سے عبد المجید بن سحیل نے ان سے سعید بن مصیب نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کو خیبر کا عامل مقرر کیا وہ وہاں سے امدہ قسم کی خجوریں لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام خجوریں ایسی ہیں انہوں نے عرض کیا نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ ہم اس طرح کی ایک سا خجور اس سے خراب دو یا تین سا خجور کے بدلے میں ان سے لے لیتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو بلکہ اگر اچھی خجور لانی ہو تو ساری خجور پہلے درہم کے بدلے بیش ڈالا کرو پھر ان دراہن سے اچھی خجور خرید لیا کرو صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو چوالیس چار ہزار دو سو پیتالیس سعید نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے خاندان بنی عدی کے بھائی کو خیبر پھیجا اور انہیں وہاں کا عامل مقرر کیا اور عبد المجید سے روایت ہے کہ ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اسی طرح نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو چھالیس چار ہزار دو سو سنتالیس عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے زمین و باغات وہاں کے یہودیوں کے پاس ہی رہنے دیئے تھے کہ وہ ان میں کام کریں اور بوئیں جوتیں اور انہیں ان کی پیداوار کا آدھا حصہ ملے گا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو اٹالیس سعید نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت کی طرف سے بکری کے گوشت کا حدیعہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو انانچاس عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک جماعت کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسامہ بن زید کو بنایا ان کی امارت پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم کو اس کی امارت پر اعتراض ہے تم ہی کچھ دن پہلے اس کے باپ کی امارت پر اعتراض کر چکے ہو حالانکہ خدا کی قسم وہ امارت کے مستحق اور اہل تھے اس کے علاوہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے جس طرح یہ عسامہ رضی اللہ عنہ ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو پچاس